وکٹوریا اسپطال بھاولپور میں کانگو کے شبے میں ایک مریضہ داخل لودرہ سے تعلق اکنے والی نازعہ کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے سلام آباد بھجوا دیے کہے مریضہ کے پلٹ پلٹس دس ہزار ترکر کہے بھاولپور میں گیسٹو کے ڈیرے وکٹوریا اسپطال میں گیسٹو کے شکار پینتالیس مریض داخل دلے بھر میں چار سو سزاد مریض گیسٹو کے مرس میں مبتلا داکٹروں کا شہریوں کو عید کے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط بڑھتنے کا مشورہ جنوبی پنجاب سمایت پنجاب بھر کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے بڑی خوشخبری صدر فاکستان کا قیدیوں کے لیے پینتالیس نوے دن تک کی سزا معافی کا اعلان جیل میں بچوں کے ساتھ رہنے والے خواتین قیدیوں کو خصوصی ایک سال کی ریاد دینے کا فیصلہ اٹھانہ سال سے کم عمر قیدیوں کی سزا مکمل طور پر معاف کرنے کا اعلان لودرہ کے شہریوں کے لیے انتظامے کی جانب سے میٹھ ہی ایٹ پر میٹھا توفہ چینی پچپن روپے پیکلو دینے کے لیے اسٹال قائم اسسنمنٹ کمیشنر عبداللطیف کی نگدانی میں چینی کی فراہمی جاری چینی اسٹال پر شہریوں کا رج میاوالی میں گدشتہ روز پھٹنے والی پیٹرول لائن تحال مرمت ناکی جا سکی گلبرگ چوک سے بابدہ آفیس تک روڈ ٹریفک کے لیے بند روڈ کے اطراف موجود دکانداروں کو دشواری کا سامنا اللہ اکبر بہاول پور میں سابق میمبر سوائی اسمبلی اور فالیمانی سیکٹی ڈاکٹر وسیم اختر کی نماز جنازہ مرکزی ادگاہ میں ادا گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سبائی وزیر خوراک شمیلہ چوہدری بلیغو رحمان سمائے دیگر شخصیات پر شرکت بہاول پور میں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور اور سینئر سبائی وزیر میاں محمود الرشید کی سابق وفاقی وزیر تعلیم میاں بلیغو رحمان کی رہاشگاہ آمد ہوئی میاں بلیغو رحمان کی اہلیار بیٹے کی وفات پر اظہار تازیت اور دعا کی بہاول پور کے علاقے یزمان میں سوس رالیو نے مبینہ طور پر پیٹل چھڑک کر بہو کو آگ لگا دی جسم کا اسی فیصد حصہ متاثر نازیہ وکٹوریا شپطال منطقل پولیش نے مقدمہ درج کر لیا مولتان نے خانہ بدوشوں کی جانب سے ایک آغزی گھوڑوں چڑیوں اور گلدسنوں کے روایتی کھلونے سجادیے کہے خانہ بدوش ہر عید پر خوبصورت کاغذی اشیاء بنا کر آزی بازار سجاتے ہیں عید کے خوشیوں میں بچھڑنے والے پیارے کسی کو نہیں بھولتے عید کے موقع پر اپنوں کی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے میہوالی کی پھولوں کی دکانوں پر خریدانوں کا رج اور روحی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان کاریا نصیب نے تلابت کلام پاک سے افتدا کی حافظ محمد سعیدی نے بارگاہ رسالت اماب میں عقیدت کے پھولنی چھاور کیے خاریا نصیب نے خطام رمضان کے موضوع پر گفتگو کی مذہبی سکالر مفتی عبدالقوی کی خصوصی شرکت